موسیقی جائے سری رام جائے سری رام بھارتی جنتہ پارٹی جندہ آباد جندہ آباد بھارتی جنتہ پارٹی جندہ آباد جندہ آباد آج کی اس کارے کرتاؤں کی صبح میں ہمارے بیچ صدور دلی سے چل کر آئے ہمارے راشتی نیتا اور جن کے ہاتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی پردیس کی اسی لاکھ کارے کرتاؤں کی جو پنچ نشٹاؤں کے آدھار پر اس بھارتی جنتہ پارٹی سے اپنا ناتا جوڑے ہوئے ہیں ان کی کمان ہے ایسے ہمارے نیتا سری عرون سنگ جی بہت لمبے سمیں بعد میں آج کے دن کو سکت دن بھی مانتا ہوں جب ہمیں راجنتی کی سروات کر رہے تھے گنشام تیواری جی اپات کال میں جیل کاٹ کر باہر آ رہے تھے ایک ایک انگ پر آج بھی جس وقتی کے شریر پر اسے تانہ سائی کانگریس کی حکومت کے نسان باقی ہے ایسے نیتا گنشام تیواری جی کے ساتھ منج ساجہ کرنے کا موقع ملا میں ان کا بھی سواگت کرتا ہوں ابھی ہمارے نوجوان سانسدھ نے اپنی بات کہی اور میں سمجھتا ہوں رام سنگ جی قسمہ کی وراثت کو اس جلے کے اندر سنجھو کر یہ نوجوان چل رہا ہے میں راول جی رام سنگ جی اور ہمارے اس جلے کے اقباد دھرمبیر جی اور منچ پر جو ابنیز جی سعیت ہمارے باقی سبھی نیتا بیٹھے ہیں ان کا اس بیدہ سر کی سر جمی پر سواگت کرتا ہوں ابنندن کرتا ہوں اور وسیش طور پر میں ابنندن ان لوگوں کا کرتا ہوں جو لوگ میرے سامنے براجے ہیں آپ میں سے کوئی ایسا وقتی برلا ہوگا جو ان برسوں میں کسی نے کسی موڑ پر کسی نے کسی کارکرم میں کسی نے کسی سنگرس میں کسی نے کسی سمجھاوں میں میرے سے جن کی ملاقات کبھی نہیں کبھی نہیں ہوگی ان میں ایسا کوئی برلا ہی ہوگا ہم سب لوگ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں آپ بھی وہ لوگ ہو آپ یاد کر لو زیادہ سمیں گجرا نہیں مانیو چنیلے کے عادے سے سرکار مجبور ہوئی پنچائدہ سلسطانوں کے چناؤں کرانے کے لیے ہم لوگ آپ کے گاؤں کی چوپال پر آئے سنتوس آئی کہ مہرام جی آئے ہم سب لوگ آئے اس میں گاؤں کی چوپال پر آ کر ہم نے آپ کو ایک ہی بات کری تھی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا ہوں میں وہ ادمے سہاس ہے وہ ججبہ ہے اس کانگریس کی حکومت میں اس دھائی ورسوں میں جو نائن صافی ہوئی ہے اس نائن صافی کو ووٹ کی چوٹ سے سیدھا کرنے کا موقع ہے میں میرے پاس سب دنی کون سے سب دوں سے دھنے بات دوں آپ نے پہلی بار سجانگڑ کے اندر پردان ہمارا بنایا بہن من بریوی گروت مدرہ میں آج سجانگڑ کی پردان کے روپ میں بی جے پی کی پردان کے روپ میں بیٹی مجھے اس منچ سے سنتو صاحب کو دھنے بات دیتے ہوئے کتے ہی گریج نہیں ہے میں ہم سب لوگوں کو بھی دھنے بات دینا چاہوں گا یہ پارٹی ہے جس پارٹی میں سنتن اور سجانگڑ کے آدھار پر لوگ جھٹے ہیں ایک کے بعد ایک ٹکٹ مانگنے والے لوگ رہیں آپ نے دیکھا ہوگا آج ہی کے دنے ساڑھا اپ چناؤ بھی ہو رہا ہے ساڑھا اپ چناؤ میں کانگریس نے جو دیونگت ہمارے ودایت تھے تریویدی جی ان کی دھرم پتنی کو ٹکڑ دے دی اور ان کے سگے بھائی نے تال ٹھوک دی یہ ایسا سمیہ کانگریس بہت چل رہا ہے اور آج بھارتی زندہ پارٹی کا آج یہ منچ دیکھو کیسا سجا ہے یہاں سنتوز بھی بیٹھی ہے میں سنتوز کر کے کہ میں جتاؤں گی کھے مہرام کو جتاؤں گی اور مجھے کہہ رہی تھی بھائی صاحب پکڑنا جانتی ہوں چھوڑنا نہیں جانتی اور میں میں نے ان سب مغننے والوں کو کہوں گی جن کے دم پر پچھلے نردیلے چنان میں جب نردیلے اتری تھی اور ان سنجی ایک دو نہیں ان چالیس ہزار سے زیادہ ووٹ اس مہیلہ نے لیے اپنے دم پر بھارتی زندہ پارٹی کے کارکردوں کے دم پر آج میں دوسری بار پردان بنی ہے اور بیدہ سر کے اندر ہماری چیئرمن بھی بنایا پر ان تو مجھے بڑا گروہ ہے اور میں سوچتا ہوں کھیما رام کا نام ہے یہ چناؤ سنتوز کا ہے یہ چناؤ راجندر نائک کا ہے یہ چناؤ بیل بھاٹی کا ہے یہ چناؤ گڑیس منڈاوریا کا ہے یہ چناؤ رام سی کسوہ کا ہے یہ چناؤ آپ کے چھوٹے کارکردہ راجندر آتھوڑ کا ہے کوئی گلت مہمی میں رہنے کیا آپ سکتا نہیں ہم لوگ اس پارٹی کے ساتھ بندے ہیں جو ایک مشن کے ساتھ کام میں جڑتے ہیں ابھی مجھ سے پہلے بیاری لائی جی نے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ یہ دھرتی سالہ سر کی دھرتی ہے بالا جی کی دھرتی ہے پر بالا جی کو ایک شاپ تھا کہ ان کی طاقت کو وہ بھول جایا کرتے تھے ان کو طاقت یاد دلانی پڑتی تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت جس بھگوان رام کے مندر کے نرمان کی بات گنشام جی نے کہی میں اس بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا ہمارا گروہ ہے پردو آپ کو رامائن کا وہ پرسنگ یاد ہوگا سیتا ماتا کی خوج میں ہنمان جی سری لنکا کے سمندر تک چلے گئے وہاں جا کر انہوں نے کہا اب مجھ کو پران چاگنے پڑیں گے پربو کو کہہ کر آیا تھا سیتا مہیا کی خوج لے کر ہی لوٹوں گا ورنہ پران دے کر لوٹوں گا اس لئے تھی یونی لمبے سمندر کو کیسے پار کروں گا اور اس میں جامبت نے انہیں کہا تھا کہ پربو آپ بھول گئے کھیل کھیل میں آپ نے سوریہ بھگوان کو نکل رہا دی لیا تھا ساری سرشٹی میں ہاہاکار مچ گیا تھا آپ میں ادم میں سکتی ہے اپنی سکتی کو پہچانو اور پھل وہ سو وکرال روپ سے ہنمان جی نے وکرہ ڈیڑھ چلانگ کے اندر اس سمندر کو پار کر گیا لنکا کا دہن کیا یہ ساری باتیں ہمارے جہن میں ہیں میرے سامنے وہ سب لوگ بیٹھے ہیں یاد کر لو دو سال پہلے چناؤ ہوئے تھے لوگ سبا کے چناؤ تھے یہی سجانگڑ بیدہ سر کی دھرتی تھی یہی کمل کے پھول کا نسان تھا اور اس وقت ہمارے ساتھ اور کون سے لوگ تھے میرے سامنے بیٹھا ایک ایک کارکرتہ اس میں بھارتی زندہ پارٹی کے جھنڈے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا کتنے ہزار بوٹوں سے راہل کسوان نے بھڑت لی چالیس ہزار بوٹوں سے انچاس ہزار سنتاریس ہزار بوٹوں سے آپ کے دم پر کمل کے پھول نے ویجی پرابت کی آپ وہی لوگ ہو جنہوں نے دو مہنے پہلے سجانگڑ اور بیدہ سر کے اندر کانگریس کو دھول چٹا دی آپ وہی لوگ ہو اس چورو کے اندر جلا پرسد کے اندر ہم نے جلا پر مک کانگریس کی چھاتی پر پیر رکھ کر جیت کے دکھا دیا پھر در کس چیز کا کمی کس چیز کی کس بات سے ڈر ہے یہ کارکرتہوں کا وصال سمیلن ہم نے آگاز کیا ہے اور آپ سے ابھی راہل جی نے کہا اب سترہ دن تک اٹھرہ دن تک آپ کے بیچ میں رہیں گے راہل جی سے مند سے کہہ رہا ہوں آپ اس پورے چناؤ کی کمان کو سمالیں ہم آپ کے قدم کے ساتھ قدم بلائیں گے چاریس ہزار بوٹوں سے جو آپ کی وجہ تھی کوئی کارڈ نہیں کہ وہ مدداتا ایک بھی مدداتا ہم سے بھی مکھو ہمیں اتنی ہی بڑی جیت کھے مہرام کو دلانے کے سنکل کے ساتھ آج اٹھنا ہے آج کس پرکار کا بات آون ہے مجھے تو بڑا افسوس ہے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا پر کہے بنا رہے بھی نہیں پاتا ویدان صباح میں آپ سب لوگوں کی کرپا سے میں لگا دار جا رہا ہوں ساتھویں بار ہو گئی اور ویدان صباح میں کچھ بولنا بھی آتا ہے مرگو دیونگت مہورالال جی کا وہ واقعی یاد آتا ہے انہوں نے کہا ہماری جو حالات بنی ہے جب وہ جندہ تھے ہماری سرکار جس اور چل رہی ہے ہماری سرکار میں جس پرکار کے ٹکڑے ٹکڑوں میں بند گئی ہے سرکار سارے کام کا آج تھپ ہے اگلی بار راج اندر جی ویدان صباح کا موہ دیکھنا سمبھو نہیں ہوگا یہ پیڑا تھی اس وقتی کے من میں اور آج انہی کے سپتر یہ کہہ رہے ہیں سارے کام پورے ہو گئے آپ اندازہ لگا سکتے ہو گھر کا مکھیاگر کہیں کہ آج گھر میں کوئی کام نہیں بچا سارے کام میں نے کر لیے اس کا مطلب نٹھلہ ہو کر وہ گھر میں آرام کرے گا کوئی گھر کا کام نہیں کرے گا اب انہوں نے صاحب کہہ دیا سارے کام پورے ہو گئے کوئی کام کرنے کی منشاہ ان کی ہے نہیں اب یہ گاؤں کے لوگ بیٹھیں آپ کو سوگندہ اپنے چھاتی پر ہاتھ رٹھ کے کہہ دے سینے پر ہاتھ رٹھ کے کہہ دو ایک پھتی کوڑی بھی اس سرکار کے آنے کے بعد اگر اس سودانگر بیدہ سر کے گاؤں میں لگی ہے تو مجھے بتا دو ہمارے خود کے سربنج بیٹھے ہیں میں سبت کے ساتھ کہتا ہوں میں راجستان کا پنچائد کا منتری بھی رہ چکا ہوں پیسہ کہاں سے آتا ہے تیواری صاحب کا اچھی ترہ پہلا پتا ہے ارون سنگ جی خود بھی ایک بہت بڑے ودوان بیکتی ہے یہ بھی تایوگ بنتا ہے ایک کیندر کا بھی تایوگ تہترمی سویدان کے سنسودان کے بعد ایک راجے کا بھی تایوگ کیندر کے بھی تایوگ نہیں ہے ارون سنگ جی گاؤں میں پیسہ جانا تھا وہ پیسہ چھوٹا موٹا پیسہ نہیں تین قسطوں میں الگ لگ پیسہ ہے اچھے ایزار نو سو کروڑ یہ سرکار بیچ میں روک کر بیٹھ گئی اور اس بار پانچ میں بھی تایوگ سمیں سماعت ہو گیا چھٹا بھی تایوگ بنایا ہی نہیں تو نے رہے گا بانس نہ بجے گی بانسوری جب بھی تایوگ بنایا نہیں تو کون سی پارس کرے گا پیسہ گاؤں میں کیسے پہنچے گا میں جنبیواری سے کہہ رہا ہوں اس سرکار کی منشاہ اس جو بیدہ سر سودانگڑ کے ایک گاؤں میں بھی اپنے پیسوں سے ایک بھی کام کرانے کی نہیں ہے آج کہہ رہے ہیں کولیج کھولنے کی بات ابھی ہم نے ویدہ سباہ میں پوچھا اور یہ ابنیز جی نہیں پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح یہ گوشنا کر رہے ہو آپ سودانگڑ کی آپ نے ایک ساتھ تین چار دکھیں چناو اور یہ سبتر کی کتر کروڑ کی گوشنا کر دی بجٹ میں نے پڑھ لیا بجٹ کے اندر پراؤدان نہیں میں سمجھتا ہوں آج جو گوشنایں پر گوشنایں ہو اور یہ کپول کلپت گوشنایں ہیں یہ گوشنایں بیسی گوشنایں ہیں جیسی دست گنتی مجھ سے پورا وقت ناؤں نے کہا آپ کا پورا کرجا معاف کرنے کی بات ہوئی ارے کرجا معاف کرنے کے لئے چھوڑو سہکاری بینک سے ہم نے رنڈ لیا کیسی سی جی کا ادھکار ہمیں اٹل بیاری باج پہی نے دیا وسندرہ جی نے اس کے ساتھ کسان سہکار بیمہ یوزنا پر آرم کی درگٹ نامے کسان کی مرتی ہو جائے دس لاکھ سہدار مرتی ہو جائے کسان نے کرجا لے رکھا ہے اس کو دو لاکھ اس بیمہ یوزنا کو اس لیے بند کر دیا آپ نے خوروں میں پڑھا ہوگا اپنے چہیتی بیمہ کمپنی کو بیمہ دینے کے لیے اس بیمہ کمپنی کو ایم ایونی کیا یہ تو اس سرکار ہے آج کس پرگار کا بات ہے میں لمبی بات نہیں کہوں گا ابھی بہن علکہ جی نے جو باتیں کہی میں سمجھتا ہوں پہلے فلمیں دیکھا کرتے تھے فلموں میں ڈاکوں دولن کی ڈولی لوٹا کرتا تھا گینے لوٹا کرتا تھا ارے پڑوس کے سیکر میں دولن کی ڈولی لوٹنے کی گھٹنائے سماچار پتروں میں آپ نے پڑھی ہوگی ارے چوریاں سنی تھی گھر میں چوری سنی تھی ہس بطال میں بچہ چوری ہو جائے اس سے بڑا درباگیا کچھ ہو سکتا ہے ابھی آپ نے کھیڑنی کی گھٹنائے کا جکر کیا ایک پڑھیا دی ہماری بہن نئے مانگنے گئی رکھسک بکھسک بن جائے جہاں آپ روت رسمت میں مانگی جانے لگے وہ ساسن ہے اس سزانگڑ میں تھانار کچھری کی حالت معلوم ہے آپ کو دونوں نلام ہو رہے ہیں دونوں نلام ہو رہے ہیں بڑا صفاؤ اپرادیوں کا بول بالا ہے اور یہاں کے سزانگڑ کے چیئرمن نے اسے گھری گزنیویری کی طرح ہے سزانگڑ کو جو لوتا ہے آپ کے سامنے ہے اور ان سب کا جباب ایک ہی جباب ہے ہمیں کوئی مطلب نہیں کہ ہمارا عمدی کون ہے کون نہیں ہے ہمیں مطلب ہے جس بات کو لے کر ارنسن جی آئے ہیں کمل کے پھول سے مطلب ہے چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہے ہوگی کوئی خاص بات نہیں پر ہم سپت لے کر جائیں آدموں سے سپت لے کر جائیں کہ میں اس بار اسی سنتالیس ہزار بوٹوں کی بڑت کا یوجنا کون دوسرا آیا تھا اس وقت میں جب راہل قسمہ چناوی دنگل میں تھے کوئی پڑوس سے چل کر آیا تھا آپ رمسو والے منچ پر بیٹھے بی جے پی کی جو جلے کی ٹیم ہے وہ تھی یا آپ تھے ارے آپ ہمارا بیمان ہو بیمان یہ کارے کرتا ہے جو سامنے بیٹھا ہے یہ ہماری طاقت بھی ہمارا بیمان بھی ہے اور اس بیمان کو کہہ کر جا رہا ہوں ایک کے گلی میں چلیں گے گلی کے نکڑ میں جائیں گے گاؤں کی چوپال پر جائیں گے اور اگر آج کانگریس کی فرستے سرکار کی پوری کھولیں تو لمبا سمیں لگ جائے گا میں سمجھتا ہوں پہلی بار عرون سنگی دستگردی کی جندگی میں جینے کے لیے ہم مجبور ہیں یہاں پہلی بار اس سیخہ وٹی علاقے میں جیل میں بیٹھے لوگ گینگ چلا رہے ہیں گینگ چلا رہے ہیں کبھی کس کی کہیں سے گولی چل کر کس کی ہتیا ہو جائے پتا نہیں پہلی بار محفیوں کا راج ہے اور کلی لوگ کہتے ہیں کہ اس بار پھلاں وٹی پھلاں نے آدمی کے ساتھ ہو گیا کونسے دن اپنے ساتھ تھے بھئی کونسے پوسہ رامدی کونسے دشارامدی کیا بات ہے بھئی یہ بیٹھی سنتوش یہ الگ زگائے گی جن لوگوں کو مافیا گری کرنی ہے مافیا گری کریں گے ان کا مقابلہ ہم کریں گے اس لئے آپ سب لوگوں کو یہی کہتے ہوئے کہ آج یہ کارے کرتا ہوں کہ سنبھلن ہماری کوئی ریلی نہیں ہے بھئی ہماری جس دن ریلی ہوگی اس دن یہ آج نرے گا میں لے کر آئے تھے نرے گا کے مزدور مجھے مل گئے وہاں سے نکلتے ہوئے میں نے کہا بہن تو کہ اب ہمارے میٹ جاری ہے میں نے چھوٹو میں آکا جاؤں میں گم جاؤں گی میں کیوں میں نے ساکر بھیڑا کر کے لے آئے آئیسا آج ماری نرے گا کے چھٹی کیا کریں اسے چناو جت ہوگے تم اور جس پرکار ہے میں ہسپیڈال کی ہسپیڈال کا منتری رہا ہوں اور اس نے جی میں لمبی بات نہیں کہوں گا پر اے بھگوان ہسپیڈال کے اندر مریضوں کو بیڑ پر لیٹے میں نے دیکھا ہے پر کتوں کو بیڑ پر لیٹے میں نے سوزانگڑ کے ہسپیٹل میں دیکھا ہے کیا کریں گے ہم اس بات کا لے کر ایک ہی جواب ہے ووٹ کی چوٹ سے نستے نبوت کریں گے اس کانگریس کو آؤ ہم سب لوگ ہاتھ کھڑے کر کے سنکلپ لیں تب کھے مہارام نہیں ہم سب لوگ کھے مہارام ہیں بہت بہت دھنیوار ہر پرکار کی اپٹیٹ کو سب سے پہلے پانے کیلئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہاں بیل آئیکن پیس کرنا نہ بھولیں